بسم اللہ الرحمن الرحیم کشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیو السلام علیکم یہ آپ کا آڈیو بک سیکشن ہے اور یہاں پر ہم کتاب فطرت کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ہم صفحہ نمبر دو سو چونتیس تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر آج میں آپ سے پارٹ سکسٹین کے ساتھ مخاطب ہوں اور یہاں جو ہمارا موضوع ہے اس صفحہ پر وہ ہے دور کہم کے نظریہ کا تنقیدی جائزہ اور یہ صفحہ کے تقریباً اختتام ہے اس کی آخری لائن پہ یہ لکھا ہے کہ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرہ ایک حقیقی ایکائی ہے نہ کہ اعتباری اب صفحہ نمبر دو سو پینتس شروع ہو جاتے ہیں اور لکھا ہے کہ انویٹڈ کوماز میں تفسیر المیزان میں بھی اور مختلف جگہوں پر اس عمر پر گفتگو کی گئی ہے کہ معاشرہ ایک وحدت رکھتا ہے اور اپنی ایک مقصوص انداز زندگی کا حامل ہے اور چونکہ اس کی اپنی ایک وحدت اور مقصوص حیات ہے لہذا اس کی ایک موت بھی ہے اس میں قوت ہوتی ہے زوف ہوتا ہے ایک مشترک انجام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ایک کتابچہ کہ جو حال ہی میں میں نے قیام انقلاب مہدی علیہ السلام از دید گاہ فلسفہ تاریخ یہ پورا انویٹڈ کوماز میں ہے اور یہ ایک اس کتابچہ کا نام ہے کہ امام زمانہ کے قیام کے بارے میں فلسفہ تاریخ کا نظریہ یہ بریکٹ میں دیا گیا ہے کہ نام سے شائع کیا ہے میں نے کچھ اس مسئلے کی طرف مختلف مقامات پر اشارہ کیا ہے تفسیر اس لیے نہیں دی چونکہ یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے وہاں بھی میں نے حاشی میں تفسیر المیزان کی طرف رجوع کرنے کو کہا ہے قرآن میں اس طرح کی تعبیرات ہیں اب یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 ہے اس کا ترجمہ ہے ہر امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو یہ گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں اب اگلا پیرگراف ہے قرآن بنیادی طور پر اپنی کسی حکم کا پوری قوم پر اطلاق کرتا ہے مثلاً بعض اقوام فلان راستے پر تھیں اور ایسی تھیں اور ہم نے انہیں علاق کر دیا قرآنی نقطے نکاح سے مختلف اقوام کا اپنے اپنے لحاظ سے کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے یعنی سب کا انجام ایک جیسا انویٹڈ قومات میں ہے کہ مشترک نہیں ہوتا لہذا اگر کسی قوم کے درمیان کوئی نیک گروہ موجود ہو تو وہ اپنی قوم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی موجود ہو تو وہ اپنی قوم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور اس مسئلے کو اگر معقوس انداز میں لیں اس کا بھی مصداق ایسا ہی ہوگا اب چونکہ قوم و ملت ایک ہی سمجھی جاتی ہے تو اس عمر کی تائید ہوتی ہے کہ معاشرہ یا سماج ایک حقیقی نہ کے اعتباری ایکائی ہے یہ ہے صفحہ نمبر 236 اور اب اس کا دوسرا پیرگراف لکھا ہے کہ مذکورہ نظریہ کے بارے میں جو کچھ اب تک بیان کیا گیا مکمل طور پر درست ہے لیکن معاشرے کی ساخت و ترکیب کی کیا نویت ہے ہم نے اس موضوع پر جو بحث کی تھی اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ انسانی معاشرے کی ساخت و ترکیب تیسری نویت کی ہے یعنی نہ تو اس کی اعتباری ترکیب ہے کیونکہ واقعا وہ ایک حقیقی ترکیب ہے اور نہ ہی اس کی کیمیائی یا طبعی ترکیب ہے کیونکہ ان دونوں ترکیبوں میں ایکائیوں کا تشخص کسی صورت میں مستقل نہیں ہوتا اور یہ عمر ناممکنات میں ہے جبکہ معاشرے میں افراد کے تشخص کا باقی رہنا اس حد تک ناممکن نہیں ہے جبکہ دورکہم اور وہ لوگ جو اس حد تک اجتماعی اصالت یعنی معاشرے کو بنیاد سمجھتا نہ کہ فرد کو یہ بریکٹ میں ہے کے نظریہ کے قائل ہیں پھر سے اس جملے کو پڑھتی ہوں کہ اس حد تک ناممکن نہیں ہے بلکہ جبکہ دورکہم اور وہ لوگ جو اس حد تک اجتماعی اصالت کے نظریہ کے قائل ہیں کے مطابق ایسی صورت میں فرد کا معاشرے میں کوئی اپنا ذاتی تشخص باقی نہیں رہتا یعنی کہ جب معاشرے کا کوئی فرد کسی بات کو محسوس کرتا ہے یا یہ فرد کوئی ارادہ کرتا ہے در حقیقت اس کا معاشرہ محسوس کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اس طرح سے فرد کے معاشرے میں کوئی مستقل حیثیت کا حامل نہیں ہوتا اس طرح سے فرد کی معاشرے میں کوئی مستقل حیثیت کا حامل نہیں ہوتا جبکہ حقیقت میں معاشرہ اپنے مقام پر ایک حقیقی ترکیب ہونے کے ساتھ ساتھ فرد بھی اپنے استخلال اور تشخص کو اپنے معاشرے میں ایک متین حد تک محفوظ رکھتا ہے لہٰذا فرد اپنے معاشرے پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اسے تبدیل کر سکتا ہے صفحہ نمبر 237 پھر اسے بریکٹ میں وضاحت ہے کہ جبکہ ان کے نظریے کے مطابق فرد جو معاشرے میں ایک مجبور محض ہوتا ہے ناممکن تمام معاشرے کو تبدیل کر سکے یہ بریکٹ کلوز کیمیائی یا طبعی ترکیب میں کوئی ناممکن الوجود حصہ تمام ترکیب کو مکمل طور پر بدل سکے لیکن فرد معاشرے کے دھارے کا رخ بدل سکتا ہے اور معاشرے کے بہاؤں کے مخالف سمت میں بھی حرکت کر سکتا ہے اسی طرح اس کے بہاؤں میں تیزی بھی لا سکتا ہے اور سستی بھی اور ایک بہاؤں کو روک بھی سکتا ہے اور نتیجتاً تاریخ کے دھارے کو بھی بدل سکتا ہے اور یہ وہی مسئلہ ہے کہ انسان آزادی اور اختیارات کا حامل ہے اور معاشرے کے جبر کے مقابلے میں اپنی اس کی آزادی اور استخلال ایک حد تک محفوظ ہوتا ہے اب اگلا موضوع ہے کہ انسانی انا یہ انویٹڈ قوم آزمی ہے انا اور خودی یہ بھی انویٹڈ قوم آزمی ہے اور میں یہ بھی انویٹڈ قوم آزمی ہے کہ کئی مدارج ہیں اب اگلے پیرگراف شروع ہوتا ہے لکھا ہے کہ یہ بات واضح رہے کہ اس شخص کے کہنے کے مطابق کہ انسان اپنے اندر وہ انائیں دو انائیں رکھتے ہیں درست نہیں ہے یعنی ایک انفرادی اور ایک سماجی انہ انسان کے انفرادی انہ معاشرے کے مطابق تشکیل پاتی ہے اس کی پرورش ہوتی ہے اور قالب میں ڈھلتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا استقلال آزادی اور ذاتی تشخص کسی حد تک محفوظ رہتا ہے لیکن انسان حقیقی طور پر دو آناوں کا حامل نہیں ہو سکتا یعنی جب وہ جانساری اور جانفشانی کرتا ہے وہ کوئی اور ہے اور جب اپنا ذاتی کام کرتا ہے تو کوئی اور آنا ہوتی ہے یعنی یہ کہ اس میں دو آنائیں وجود رکھتی ہیں وجود رکھتی ہوں جب ہم اپنا ذاتی کام کرتے ہیں تو ہم اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں مثلا برائی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اپنی ذات کو دوسرے پر مقدم کرتے ہیں یہ سب باتیں وہ آنا کرتی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور جب ہم معاشرے کے خدمت میں مصروف ہوتے ہیں جانساری کرتے ہیں احسان کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو یہ سب کام ایک اور آنا جو ہمارے اندر موجود ہے کرتی ہے صفحہ نمبر ہے دو سو اڑتیس اگلا اس کا پیرگراف ہے یہ کیسی باتیں ہیں ان مسائل کے ان لوگوں نے لیبورٹریوں میں ثابت نہیں کیا ہے یہ تمام مسائل استدلالی ہیں انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد جب وہ کوئی اچھا اور نیکی کا کام انجام دیتا ہے در حقیقت یہ دونوں کام ایک ہی انسان انجام دیتا ہے یعنی یہ دونوں فیل ایک ہی انسان سے سرزد ہوتے ہیں لہذا یہ ایک ہی شخص کے مختلف درجے ہیں نہ کہ دو اشخاص کے ایک ہی چیز کے کئی درجات ہوتے ہیں مسائل کے طور پر ایک درخت میں اتنا ہوتا ہے اور اس کی کئی شاخیں اوپر کی جانب اور دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن در حقیقت مجموعی طور پر ایک ہی چیز ہے یقیناً ایک ہی کی مختلف درجات اور دو چیزوں کے درجات میں فرق ہے نتیجہ تن یہ بات واضح ہے کہ یہ تمام آنائیں ایک ہی چیز کی مختلف درجات ہیں نہ کہ کئی چیزوں کے اب اس کے آگے یہ تو تنقیدی جائزہ اب اس میں آگے ہے یہ موضوع قرآن کا نظریہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو قرآنی منطق کی گہرائی سمجھ آتی ہے قرآن حکیم ان تمام تر مسائل کو اٹھائے مسائل کو اٹھائے تعبیر کہتا ہے اور وہ ہے نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ صفحہ نمبر ہے لکھا ہے کہ فلسفی اس کو وحدت کسرت میں اور کسرت وحدت میں سے تعبیر کرتے ہیں اس بات کا کوئی وجود نہیں کہ انسان متعدد انعاؤں کا حامل ہو یعنی ایک کام نفس امارہ سے سزد ہوتا ہو اور دوسرا کام نفس لوامہ انجام دیتی ہو اور تیسرا کام نفس مطمئنہ حقیقت یہ نہیں بلکہ انسان جب اپنی اقل کے خلاف چلتا ہے یا اس کے حکم میں عدولی کر رہا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر وہ انتہائی چھوٹے کام انجام دیتا ہے ایسے موقع پر وہ نفس امارہ کے زیر فرمان ہوتا ہے یہی نفس امارہ جب بلند تر درجہ پر ہوتی ہے تو اس کی بسارت تیز ہو جاتی ہے زیادہ ہوش مند ہو جاتی ہے یہاں پر وہ نفس امارہ بن جاتی ہے یعنی وہ خود ہی خود کو ملامت اور سرزنش کرنے لگتی ہے اور اس عمر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ان کے دو الگ الگ وجود ہوتے تو ملامت یا سرزنش بہمانی ہو جاتی ہے اسی نفس نے برے فیل کا ارتکاب کیا اور بعد میں اپنے آپ کو زیر اتاب قرار دیا اور اس کے بریکٹ میں وضاحت ہے کہ انسان جب بھی کسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے تو یہ بات اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ آخرکار قرآن اس کا حل پیش کر دیتا ہے یہ بریکٹ کلوز اگلے پیرگراف ہے کہ اس طرح سے یہ نفس ایک وقت میں منصف انصاف طلب اور ملزم بن جاتا ہے اپنے ہی خلاف فیصلے سنا دیتا ہے نفس کا محاصبہ اسے ہی کہتے ہیں یہ ہے سورہ قیامہ القیامہ کی آیت نمبر ایک اور دو اس کے ترجمہ ہے کہ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں یہ آیت روز قیامت کے باب میں آتی ہے جس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کرے گا صفحہ نمبر ہے ٹو فورٹی اللہ نے انسان کو روح اور ضمیر کا ایک درجہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے انسان کا دنیا میں ہی حساب ہوتا رہتا ہے اور پھر سورہ فجر کی آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس کا ترجمہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا اور اگلا پیرگراف ہے ان تمام ان تمام دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ جس انسان کا ایک ہی وجود ہے اور ایک ہی ذات ہے یہ تمام درجات تو مراحل تیہ کرتا ہے نفس امارہ وہی نفس لوامہ ہے اور نفس لوامہ وہی نفس مطمئنہ ہے لیکن ان سب کے مدارج مختلف ہیں اس کے مدارج میں توجہ آگاہی تذکر یادہانی صفائی باطن ہجابوں کا نہ ہونا اور ایمان و یقین کا زیادہ ہونا شامل ہے خلاصہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں اور لکھا ہے کہ دور کہم کا نظریہ جو ایک معاشرہ شناسی یا معاشرتی آگاہی کا نظریہ ہے ایک نفسیات شناسی کا بھی نظریہ ہونے کے مدعی ہے یہ بات درست نہیں ہے انسان دو جدہ گانا اور دو مستقل بزاد شخصیتوں کا حامل نہیں ہے انسان میں ایک ہی آنا ہے جو تمام متضاد کاموں کو بے ایک وقت انجام دیتی ہے لہذا یہ بات کہ انسان میں دو آنائیں ہیں ایک آنا اپنے آپ کو بھول گئی ہے اور وہ آنا جو کام بعد میں انجام دیتی ہے وہ کوئی اور آنا ہے اور جسے ذاتی آنا کا ایک حصہ قرار دیا گئے ہے اور جس کا تعلق عالم ماورہ سے ہے درست نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے اس شکل میں دو آناوں کا وجود نہیں ہے صفحہ نمبر دو سے اکتالیس سانین اگر آپ کے بات کو درست تسلم کر لیا جائے تو مذہبی لوگوں اور دیندار طبقے کا شمار آپ کے قول کے مطابق زیادہ اپنے آپ سے بیگانا یعنی جو افراد اجتماعی روح یا جوہر سے غافل ہو چکے ہوں اور ان میں یہ روح مر چکی ہو اور ان میں اجتماعی اور سماجی احساس کم ہو تو میں شمار ہونا چاہیے اور ایسے ہی لوگوں کو زیادہ دیندار اور مذہبی ہونا چاہیے حالانکہ بات اس کے برقس ہے کیونکہ جو لوگ حقیقت میں مذہبی اور دیندار ہوتے ہیں انہیں معاشرتی یا اجتماعی احساس دوسروں سے بدرجہہ زیادہ ہوتا ہے کیا حضرت علی علیہ السلام زیادہ دینی احساس رکھتے تھے یا ماویہ کیا حضرت علی علیہ السلام زیادہ معاشرتی احساس نہیں رکھتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر میری مملکت کے کسی دور دور افتادہ حصے میں بھوکا ہو مجھے اس کا رنج اور دکھ ہوتا ہے کیا اس سے بھی زیادہ کوئی معاشرتی اور اجتماعی احساس کا حامل ہو سکتا ہے اور یہ پھر ہے نحج البلاغہ کے خط نمبر 45 کے کچھ کلمات ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ تمہارے گید کچھ لوگ شدید بھوک سے دو چار ہوں اور تم سیر ہو کر سو جاؤ کیا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جن کے فرامین ایسے ہوں زیادہ معاشرتی احساس رکھتے تھے یا معاویہ اگلی لائن ہے کہ یہی لوگ جن میں معاشرتی احساس شدت کے ساتھ پایا جاتا ہو مذہبی اور دیندار ہوتے ہیں چنانچہ جو لوگ اپنی سماجی انا کو بھول چکے ہوں اور صرف اپنی ذاتی انا میں محصور ہو چکے ہوں کس طرح دوسروں پر اپنی فوقیت ظاہر کرتے ہیں سفہ نمبر ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں میں انسانی احساسات زیادہ ہوتے ہیں وہی لوگ زیادہ مذہبی اور دیندار ہوتے ہیں نتیجہ تنہ وہ شخص جو دلیل پیش کر رہا ہے اس کی خواہش دراصل یہ ہے کہ لا دین افراد کو مزید مضبوط بنائے اور یہ وہ بات ہے جس کی بنا پر ان لا دینی لوگوں نے رٹ لگا رکھی ہے یعنی دین ختم ہوا مذہب رخصت ہوا اور یہ دونوں روح بزوال ہیں اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے اور دنیا کے حالات سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین انقریب رخصت ہو جائے ہو جائے گا علم کے روشنی آنے کے بعد مذہب ختم ہو گیا سماجی انصاف آنے کے بعد مذہب از محلال کا شکار شکار ہو گیا لیکن جیسا کہ دین و مذہب کے اثار سے ظاہر ہوتا ہے ان کی باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں ان کی اندازے غلط ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دین موجود ہے اور یہ لوگ مطمئن رہیں ختم ہونے والی چیز نہیں بلکہ باقی رہے گا اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین باقی ہے اور ختم نہیں ہو سکتا لیکن اس کی بنیاد الہی نہیں آخر میں یہ بات کرتے ہیں کہ نظریات عمومی طور پر اور دین یا مذہب بالخصوص سماجی زندگی کی بنیادی مظاہر ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور علم کی ترقی کے بعد دین و مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا در حقیقت انہوں نے تو سماجی ساخت کو اور نہ ہی دینی نظریات کو ماہیت کو دینی نظریات کی ماہیت کو سمجھا ہے اگلہ پیرگراف ہے یہ لوگ اس قسم کے دلیل پیش کرتے ہیں ان سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے بات درست ہے تو دور کہہم کے معاشرہ شناسی یا معاشرتی آگاہی کی ترقی کے ساتھ ساتھ دوسرے عدیان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے کیونکہ دور کہہم کے کہنے کے مطابق مذہب پر اعتقاد ایک قسم کی جہالت ہے اور یہی بات فیویر باخ نے بھی کہی تھی لیکن اتنے فرق کے ساتھ کہ وہ انسان کے لئے انفرادیت کا خائل تھا اس کا کہنا تھا کہ انسان فطرتاً خوبیوں اور برانیوں کے ایک سلسلے کا حامل ہے اور چونکہ معاشرتی زندگی میں اپنے آپ کو بری سرشت میں زیادہ گرفتار پاتا ہے تو وہ اپنی پاک اور نیک سرشت کو اپنے آپ سے جدہ کرتا ہے اور اسے ایک خیالی اور فرضی چیز تصور کرنے لگتا ہے صفحہ نمبر 243 ہے اور یہاں پر ان کے اس چپٹر کا بھی اختتام ہوتا ہے جو کی چپٹر نمبر نائند ہے باب نحم اور ان کے جو یہ تنقید اجازہ لے رہے تھے اس کا بھی لیکن ہم اسی آڈیو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں باب دہم سے اور صفحہ نمبر 244 ہے اس پر لکھا ہے باب دہم دین کی پیدا اور موضوع ہے دین کی پیدائش کے بارے میں قرآن نظریہ اور پھر 245 صفحہ پر آگے اس کا آغاز ہے اس باب کا لکھا ہے کہ متعدد نشستوں میں ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ مذہبی امرانیات کے لحاؤ سے انسان کے دین و مذہب کی طرف رجحان یا دین و مذہب کے پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات کیا ہیں کویسٹن مارک خاص طور پر ان حضرات کے باتوں کی روشنی میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جس نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ چند مفروضوں کے علاوہ کچھ نہیں یعنی ان میں سے ہر ایک کے علمی لحاظ سے حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک مفروضے کی ہے اگلا پیرگراف ہے کسی ایسے نظریہ کی حیثیت نہیں کہ جو ایک مفروضے کے بعد ثابت ہو چکا ہو نظریہ اور مفروضے میں فرق ہے کبھی انسان کسی چیز کے بارے میں ایک فرض کرتا ہے یعنی اس کا احتمال ہوتا ہے یہ احتمال پہلے مرحلے میں ایک انبان کے طور پر ہوتا ہے تاکہ بعد ازا ہم دیکھیں کہ کیا دلائل اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں لیکن نظریہ جب ہوتا ہے کہ دلائل بھی اس کی تائید کریں بزاعت خود مفروضوں کا مختلف ہونا اس عمر پر دلیل ہے کہ یہ نظریہ نہیں ہے علاوہ آزیں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے بھی اپنی بات کی تائید میں کوئی دلیل ذکر نہیں کی جس کا یہ کہنا ہے کہ انسان اپنی ذات میں ایک طرح کے دوگانگی رکھتا ہے ایک اس کا وجود عالی اور متعالی ہے اور ایک وجود دنی اور پست آہستہ آہستہ وہ اپنے عالی وجود سے غافل ہو جاتا ہے جو کچھ اس کے لیے اپنے آپ میں ہوتا ہے اسے اپنے سے غیر کی طرف نسبت دیتا ہے اس نظریہ کے حامل سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کوئسٹن مارک اس کی حیثیت ایک مفروضے سے بڑھ کر کچھ نہیں بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دلیل اس کے برخلاف موجود ہے ہماری ایک دلیل جس سے ہم ہمیشہ استثناء کرتے ہیں یہ ہے کہ دین یہ ہے کہ دین کی طرف دار اور حامی یعنی دین کی طرف رجحان رکھنے والے کن گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں کیسٹن مارک صفحہ نمبر دو سو شالس کیا یہ ایسے لوگ ہیں طبیعتاً ابتدائی ساخت سرشت آپ اس کا جو بھی نام رکھیں کے لحاظ سے نحیف و شریف ہیں کیسٹن مارک یا کیا ایسے لوگ ہیں جو اپنی بزرگی اور مقام کا احساس رکھتے ہیں اور وہ دین کی طرف بلکل توجہ نہیں کرتے صرف وہ لوگ جو اپنی حیثیت و مقام گواں چکے ہیں اور فراموش کر چکے ہیں دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض میں اعتراض کرتے ہیں بعض یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ اعتراض بھی ایک بات ہی ہے کہ آپ جنہیں دیکھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں مومن کو انویٹر کامات میں یہ اس قدر پاک لوگ ہیں کہ دین نے انہیں بعد میں دین کی طرف آئے ہیں اگر کوئی اس طرح سے اعتراض کرے تو قبولیت سے کچھ نزدیک تر ہے اس صورت کے مقابلے میں کہ کہا جائے کہ جو افراد پاکیزگی مقام اور شرافت اور دیگر تمام خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں فراموش کر دیتے ہیں اور چونکہ انہیں گواں بیٹھتے ہیں ان بزرگیوں اور خوبیوں کو کسی اور طرف منصوب کر دیتے ہیں کہ جسے خدا کہتے ہیں لہذا آپ دیکھیں کہ قرآن کی لطیف نقاط کیسے ہیں ایک مسئلہ زیر سوال ہے زیادہ تر کہتے ہیں کہ قرآن ایسا کیوں کہتا ہے آگے اس کا یہ ترجمہ ہے جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ کے گنجائش نہیں متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور پھر آگے اس کے بارے میں بیان ہے اور ایسی آیات قرآن میں بے شمار ہیں یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے جو پھر صفحہ نمبر 247 سوال کیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر فرض کیا گیا ہے کہ پہلے لوگ متقی ہیں بعد میں قرآن متقیوں کو ہدایت کرتا ہے یا سورہ مبارکہ یاسین میں ہے کہ یہ پوری آیت ہے آیت امبر ایک سلے کے گیارہ تک ہے اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصود آخری آیت ہے یعنی ان کے آخری آیت جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا جواب دیا گیا ہے اور وہ آیت کا ترجمہ ہے کہ تم تو بس اس شخص کو ڈھرا سکتے ہو جو نصیحت مانے اور بے دیکھے خدا کا خوف رکھے پھر اگلا پیرگراف ہے کہ میرا خیال خیال ہے کہ تفسیر المیزان میں بھی یہ بات ہے کہ انسانوں کے لیے دو طرح کی ہدایت ہے ہدایت فطری اور ہدایت اقتصابی قرآن کہنا چاہتا ہے کہ جب تک کسی کی ہدایت فطری کی قندیل روشن نہ ہو تو ہدایت اقتصابی کا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں اس کا مطلب در حقیقت یہی ہے کہ جب تک کسی شخص کی فطری انسانیت موجود نہ ہو اور بریکٹ میں مواضح کہ انبیاء کی تعلیمات کا اس کے لیے بریکٹ کلوز کوئی فائدہ نہیں یعنی وہ خود ہدایت چاہتا ہی نہ ہو تو پھر یعنی انبیاء کی تعلیمات مسخ شدہ افراد اور اپنی انسانیت گمائے بیٹھے لوگوں کے لیے مفید نہیں یہ بات ان کے نظریہ کی بلکل برقس ہے تجربے اور واقیت نے بھی یہی بات ثابت کی ہے مثلا سورہ معون سے میں نے اخص کیا ہے اور سورہ معون کی آیت نمبر ہے ایک اور ترجمہ ہے اس کا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے اور صفحہ نمبر دو سو وارتالیس پہلے تو تاجب کی صورت میں بات کی گئی ہے کہ انسان انسان ہو اور دین کو جھٹائے اس کے بعد اس کی علامات بیان کی گئی ہے کہ چونکہ یہ شخص انسانیت سے نکل گیا ہے اس لیے دین کی تقذیب کرتا ہے اور وہ پھر سورہ معون کی آیت دو میں بیان ہے اس کا ترجمہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھٹکارتا ہے اور پھر اگلی اسی سورہ معون کی آیت نمبر تین کا ترجمہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو مسکین کو کھلانے اور بھوکوں کو سیر کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور پھر اگلی پیرگراف ہے کہ اس میں تاقید و ترغیب نہیں ہے یعنی اس نے پہلے اپنے انسانیت گما دی ہے اور جو شخص اپنی انسانیت کو گما بیٹھے لازمی طور پر اپنے اسلامیت بھی پہلے ہی گما بیٹھا ہے یعنی اب وہ ایک معمول کا انسان نہیں ہے ایک مسخش شدہ انسان ہے ہم اصل موضوع سے ایک بار پھر دور ہو گئے ہیں میں ارز کرنا چاہتا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی باتیں نہ صرف بے دلیل مفروضے ہیں بلکہ ایسے مفروضے ہیں کہ دلیل ہمیشہ ان کے خلاف ہوتی ہے کمیونسٹروں کا مفروضہ کہ دین استعماری طبقے کا ایجاد ہے دین استعماری طبقے کی ایجاد ہے یہ انویٹر قوم میں مکمل طور پہ تصورات پر مبنی ایک مفروضہ ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے تاریخی اور موجودہ حقائق اس کی مکمل طور پر نفی کرتے ہیں اور سب دلیلیں اس کے خلاف ہیں اب صفحہ نمبر دو سو انانچاس یعنی ٹو فورٹی نائن اور اگلا پیرگراف شروع ہو رہا ہے اور اس پہ لکھا ہے کبھی ہم دین کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کی طرف سے عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کی اساس اور سچشمہ وہی ہے لیکن وہی ہے یعنی جو وہی نازل کی گئی ہے لیکن کیا اس وہی کی اساس اور سچشمہ بھی انسانوں کے اندر موجود ہے جب کہ یہ وہی کچھ معارف کو معارف دین کی طور پر پیش کرتی ہے اور اخلاق اور نظام تربیت نظام تربیت کو پیش کرتی ہے قانون اور قائدے کو پیش کرتی ہے اور مجموعی طور پر یہی وہی انسانی فکر و عمل کی ایک راستے کا تائین کرتی ہے اگلا پیرگراف ہے قرآن کے جیسے اللہ نے وہی کے ذریعے انسان کے سامنے پیش کیا لیکن اس کے پیش کی جانے سے پہلے انسان دین اور لا دینی کے بارے میں ایک لا پرواہی اور لا تعلقی کی حالت میں تھا اگلا پیرگراف ہم کہہ چکے ہیں کہ اس صورت میں انسان کی مثال ایک دیوار کسی ہو جائے گی جیسے ایک سفید صفہ اور ایک کورے کاغذ کا تعلق نقوش سے ہوتا ہے کہ جو اس پر کھینچے جاتے ہیں اس لحاظ سے اس کاغذ کی حالت ایک قابلیت اور امکان کی ہے گویا وہ لا تعلق ہوتا ہے اس کاغذ میں یہ استعداد قابلیت ہے کہ کچھ اس پر لکھا جائے یا اس پر کچھ نہ لکھا جائے یعنی لکھا جانا اور نہ لکھا جانا اس کے لئے برابر ہے اب جو کچھ دیکھا جائے چاہے وہ قرآنی آیت یا خلاف قرآن کوئی چیز ہو کاغذ کے لئے مسابی ہے ہو سکتے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ انسان اپنے سرشت کے اعتبار سے دین کے لئے صرف ایک امکانی حالت اور ایک لا تعلقی کی کیفیت کا حامل ہے اللہ نے صرف ان انبیاء کو مبوس کیا اور وہ آئے اور انہوں نے اس دین کی لوگوں کو دعوت دی کہ جس کے بارے میں وہ لا تعلقی کی کیفیت کے حامل تھے اگر کوئی یہ بات کرے تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ منکر ادیان ہو گیا ہے یہ بھی ایک بحث ہے تو یہاں پہ ہمارا آڈیو کا ٹائم مکمل ہو گیا اس لئے ہم اس کو اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ آپ کے اگلے پارٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو گیا اللہ حافظ